یہ میرا پاکستان ہے بابا جی ڈڈیال اسلام علیکم اس وقت ہم نکلنے ہیں ڈڈیال ازاد کشمی کی رائف پہ اپنے ابائی علاقے میں محسوس وسیم ہیں اور محسوس یاسر ہیں اور آپ کو بتائیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نخت جگر پرمنٹ گائیڈ محسوس موجود نہیں دیکھ لی جا اس وقت ہم تھا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو ڈڈیال ہے یہ ان کا انتہائی تحصیل ہے جہاں پر جہاں پر جو ان کی زیادہ تر آبادی ہے وہ در برٹن میں جہاں وہ لوگ آباد ہیں تو وہ بڑی مزے کی جگہ ہیں اور پھر وہ منگلہ ڈیم بھی قریب ہے اور اس کی اپریزنگ کا پروجیکٹ تھا تو وہ انجوائے کریں گا آپ لوگ اس وقت ہم ڈڈیال جاتے ہوئے ایک راستے میں رکھیں جہاں ہم لوگ بھی اندل کر رہے ہیں وسیم بھئی ہمارے ہوسٹ ہیں وسیم بھئی نے آپ رکھا ہے یہاں کی سپیشلیٹی کیا ہے وسیم بھئی آپ نے ان کی فش سپیشلیٹی ہے مٹن کڑائی ہے ہم سب یہاں پر رکھیں تو آپ کو پورا جی دنہ جو ہمارا سفر ہے آپ کو پورا انجوائے کروائیں گے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آیا کشمیر اس وقت سورج نکلا ہے یہاں پر میں اس وقت آزاد کشمیر میں ڈڈیال اپنے ابائی جگہوں پر اپنے گاؤں میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں میرے بیک سائٹ پر سورج نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم یہاں آئیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے آپ جیسے کہ دیکھیں کہ ہم ہل پر کھڑے ہیں ہمارے بیک سائٹ پر اور بہت شدید ٹھنڈ ہے لیکن یہ ویلوگنگ کی ہے کہ جنون کی ویسے سردی میں کھڑے ہیں سردی بہت زیادہ ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں سو رہے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی سارے ہمارے بستر رہے ہیں یہ ہیٹر سب رہے ہیں یہ ہمارا ہیٹر اس ہیٹر پر گزار رہا ہے ایک ہیٹر یہ رہا اور ایک ہیٹر آپ کے سامنے سامنے لگا کے پٹھے رہے ہیں ایک ہیٹر ہمارے یہ رہا ایک ہیٹر ہمارے یہ ہے بیشان بھائی اوپر سبح بہت زیادہ بھائی سبح بہت زیادہ بھائی یہ میں آپ یہ دیکھاتا ہوں وسیم سامنے لگا وسیم بھائی چلیں چلیں سر بڑی تھند ہے باہر چلو چلتے ہیں چائے بھائی پیتے ہیں یہ موسم پھر کہاں ملے گا اور یہاں کشمیر کی چائے بھی نیند بارہ ملے گی چلو چلتے ہیں چائے بھیتے ہیں اس وقت ہم یہ ناشتے کے لئے پہنچیں ہم یہاں پہنچ رہے ہیں ہم یہاں پہنچ رہے ہیں یہاں دیکھیں یہ ہمارے سارے جوان پیٹھے ہیں سارے بھائی سوٹھے ہیں بھائی ناشتہ کرا رہے ہیں ڈڈی آل اسلام بات سے تقریباً ففٹی ٹو یعنی باوند کلومیٹر کے فاصلے پر ڈڈی آل کے شمال مشرق میں جلہ کوٹلی جنوب میں جلہ میر پر ازاد کشمیر اور مغرب میں کلر سعیدہ واقع ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ یورپ اور انگلینڈ میں مقیم ہیں ڈڈی آل کی عبادی تقریباً ایک لاکھ ہے اور اس کا کل رقبہ ایک سو دس کلومیٹر ہے ڈڈی آل شہر کی مشہورگی کی دو مین وجوہات ہیں سب سے پہلی یہ کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ انگلینڈ میں مقیم ہیں اور دوسری مین وجہ یہاں کی خوبصورت کوٹھیاں ہیں جو ہیں یہ یہاں کے ایک ہوتھ ٹاپ پوائنٹ پر جا رہے ہیں جو سب سے ہائٹ پر ہیں اور یہاں وصل میں ایک یاد دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پورا آزاد کشمیر آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے یہ ہم ہائٹ پر چڑھنے پورا آزاد کشمیر موسیقی موسیقی یہ ہمارے دیشانت راب پر سفر۔ ہم سب جو ایک صرف اللکیشن پر ہیں۔ سب سے زیادہ ہائٹ پر ہیں۔ ڈٹیال پہار ہے۔ تیسیل دوڈیال۔ جیلا میرکور اور پار کارمی جندہ بار۔ اور تیسیل دوڈیال اور یہاں دیکھ پی رہے ہیں۔ کہ یہ چاروں طرح پہار ہے۔ موسیقی 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 داندگلی جو ہمارا بریج ہے اس بریج پر کھڑا ہوں اب یہ دیکھیں پیچھے کہ ہمارا بورڈر ہے اس بریج یہ ہمارے سامنے پنجاب ہے اور بیک سائٹ ہمارا کشمیر ہے اس کا بورڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پورا اس پر آئیلنڈ بنے ہوئے سارے یہ دیکھیں آپ یہ داندگلی کا پرانا بریج ہے جو آپ پہلے رسوں میں بندہ ہوا کرتا ہے تو آپ ہی دیکھیں یہ بورڈر ہے پنجاب اور ازاد کشمیر کا یہ پرانا بریج ہے موسیقی 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 موسیقی